اسلام علیکم آج ہم بات کریں گے کہ آپ فیس بک اکاؤنٹ سے اکاؤنٹ وارننگ کس طرح ریموو کر سکتے ہیں اگر آپ کے اکاؤنٹ پر وارننگ آ چکی ہے تو آپ اس کو ریموو کر سکتے ہیں اس سے پہلے اگر آپ چینل پر نیو ہے تو چینل کو سبسکرائب کر دیجئے گا اور ویڈیو کو لاسٹ ٹک دیکھئے گا آئے چلتے ہیں بینہ وقت ضائع کیے ویڈیو کی طرف سب سے پہلے آپ نے فیس بک کو اپن کرنا ہے اور پرفائل کے اپشن پر آ جانا ہے اس کے بعد یہاں آپ نے تری سائنگ کے اپشن پر کلک کر دینا ہے کلک کرنے کے بعد یہاں آپ نے پرفائل سٹیٹس پر کلک کر دینا ہے کلک کرنے کے بعد یہاں آپ کو وارننگ کا اپشن شو ہو جائے گا جو آپ کے اکاؤنٹ پر آئی ہوئی ہے اس کے بعد آپ کورنر پر اگر کلک کریں گے یہاں پرفائل کے اپشن پر تو یہاں آپ کے جو گروپ ہے یا پیج ہے اس پر بھی آپ کو تمام وارننگ شو ہو جائیں گے اگر آپ کے پیج یا گروپ پر کوئی وارننگ آئی ہوئی ہے تو وہ یہاں آپ کو شو ہو جائے گی وہ آپ یہاں سے چیک کر سکتے ہیں اب ہم بات کرتے ہیں کہ آپ وارننگ کو اپنے اکاؤنٹ سے ریموف کس طرح کر سکتے ہیں اس کے لئے بیک آپ نے سیٹنگ میں جانا ہے اور وہاں سے آپ نے ایک رپورٹ کرنی ہے رپورٹ کس طرح کرنی ہے تو یہاں آپ نے سیٹنگ این پرائیویسی کے نیچے آپ کو رپورٹ اپ پروبلنگ کا آپشن دیکھنے کو مل جائے گا تو آپ نے اس کو اوپن کر لینا ہے یہ تین سٹیپ ہیں یہ آپ نے فولو کرنے ہیں تو یہاں ہم کانٹینیو پر کلک کر دیتے ہیں جیسی ہم کانٹینیو پر کلک کریں گے نیکسٹ ایسا انٹرفیس آجے گا تو یہاں آپ نے انکلیوڑ ان رپورٹ پر کلک کر دینا ہے تو یہاں آپ کو جس چیز کا مسئلہ ہے آپ نے وہ سیلیکٹ کر لینا ہے تو ہمارے کانٹ پر وارننگ آئی ہوئی ہے تو ہم نے پروفائل کا آپشن سیلیکٹ کرنا ہے اس کے علاوہ آپ کو اگر کوئی بھی مسئلہ ہے آپ نے وہ آپشن یہاں سے تلاش کر لینا ہے اور اس کو سیلیکٹ کر لینا ہے اور رپورٹ کر دینا ہے یہاں ہم پروفائل کا آپشن سیلیکٹ کر لیتے ہیں اس کے بعد یہاں آپ نے اپنے جو کانٹ وارننگ ہے اس کے مطلق رپورٹ لکھ دینا ہے مثال کے طور پر ہم سے بائی چانس مسٹیک ہو گئی ہے تو لہذا ہم فیس بک سے کہیں کہ ہمیں کمیونٹی گائیڈ لائنز کا پتہ نہیں تھا ہم سے بچانس یہ مسٹیک ہو گئی ہے لہذا ہمارے کاؤنٹ سے کاؤنٹ وارننگ ریموو کی جائے آئندہ ایسی گلتی نہیں ہوگی ایسا کچھ آپ نے رپورٹ میں لکھ دینا ہے اس کے بعد نیچے آپ نے اپنے کاؤنٹ کا سکرین شورٹ اپلوڈ کرنا ہے جس اکاؤنٹ پر آپ کی وارننگ آئی ہوئی ہے تو یہاں سے آپ نے گیلری سے اپنا سکرین شورٹ سیلیکٹ کر لینا ہے اور اپلوڈ کر دینا ہے اس کے بعد آپ نے سینڈ پر کلک کر دینا ہے تو آپ کی جو رپورٹ ہے وہ سب میٹ ہو جائے گی اور چوبیس گھنٹوں میں آپ کو فیس بک کی طرف سے رسپانس مل جائے گا جس میں آپ کی پرابلم ہنڈر پرشن سالف ہو جائے گی اس کے علاوہ یہ مزید اپشن ہے یہ بھی آپ یہاں سے رپورٹ کر کر اپنی پرابلم سالف کر سکتے ہیں تو یہ تھی آج کی ویڈیو ای ہوپ کہ یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی اگر ویڈیو پسند آئی ہے تو لائک کومنڈر شیئر ضرور کیجئے گا اور چینل کو سبسکرائب کر دیجئے گا ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں تب تک کے لیے اللہ حافظ